آج کا ہر ٹاپک ہے الاسٹک اینڈ ان الاسٹک کلیجنز کے بارے میں یہ دو طرح کی ہمارے پاس کلیجنز ہوتی ہیں یعنی دو طرح کا ٹکراؤ ہوتا ہے چیزوں کا ان میں سے ایک کو ہم کہتے ہیں الاسٹک کلیجنز اور دوسری کو کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کلیجنز کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے اگر ہم نمبر وان بات کریں ان الاسٹک کلیجنز کی تو یہ ایسی کلیجنز ہوتی ہیں جس کے اندر سسٹم کا ٹوٹل کائنیٹک انیٹجی جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں رہتی جیسے پرس کریں کہ ہمارے پاس اگر یہ فلور ہے اس کے اوپر اگر آپ کسی بھی بال کو کچھ ہائٹ سے نیچے پھینکتے ہیں لیٹسے یہ آپ کے پاس ایچ ہائٹ ہے اب بال زمین سے ٹکرانے کے بعد واپس کبھی بھی اتنی ہائٹ کے اوپر نہیں آئے گی اس وجہ سے نہیں آئے گی کیونکہ جب بال زمین کے ساتھ ٹکرائی تو ٹکرانے کے نتیجے میں ساؤنڈ پرڈیوس ہوئی ٹکرانے کے نتیجے میں تھوڑی بہت ہیٹ پرڈیوس ہوئی تو اس بال کی کائنیٹک انرجی کا کچھ حصہ ساؤنڈ اور ہیٹ کی صورت میں ضائع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اتنی انرجی نہیں بچی کہ وہ واپس اتنی ہائٹ پر آسکے اس طرح کی ٹکراؤ کو ہم کہتے ہیں ان الاسٹک کلیین تو اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک کلیزن in which کائنیٹک انرجی of the system is not کنزر یعنی کہ ایک ایسی کلیزن ہی ہوتی ہے جس کے اندر system کی کائنیٹک انرجی جو ہے وہ کنزرگ نہیں رہتی اور کنزرگ نہ رہنے کی ریزن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس کائنیٹک انرجی کا کچھ حصہ ساؤنڈ اور ہیٹ کی صورت میں ضائع ہو جاتا ہے دوسری جو ہمارے پاس اس کے مقابلے میں کلیین ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں الاسٹک کلیین الاسٹک کلیین جو ہے یاد رکھیں یہ ایک آئیڈیل کی ایس ہے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں آئیڈیل کا مطلب ہوتا ہے where حقیقی یعنی کہ یہ ایک خیالی جو ہے وہ کیس ہے اور آئیڈیل کیس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا کیس ہوتا ہے جس کے اندر total kinetic energy جو ہے وہ کنزرگ رہتی ہے اس کو ہم کیسے define کر سکتے ہیں کہ جو ہے میں کنزرگ بیٹیخوز کا سقی Answered کہ جو رہاат ہیں جو رہایڈیل کے ساتھ بیٹیل ڈیلیل رہاو جو 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 رہاو اگر آپ کے پاس ایک ایسا سسٹم ہے جس میں فرض کریں کہ آپ نے بال کو ایک فلور پہ پھینکا اور وہ واپس اگر اتنی ہائٹ پہ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ایک کسی کائنیٹک انرڈی کے اندر کوئی چینج نہیں آیا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایک الاسٹک کلیئن یاد رکھیں الاسٹک کلیئن کے اندر کسی بھی طرح کی ساؤنڈ یا ہیٹ پرڈیوس نہیں ہوتی کیونکہ جتنے بھی ریئر پروسس ہیں ان تمام کے اندر تھوڑی بہت ساؤنڈ یا ہیٹ جو ہے وہ ضرور پرڈیوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الاسٹک کلیئن جو ہے یہ ریالٹی کے اندر پوسیبل نہیں ہے بلکہ یہ ایک آئیڈیل کیس ہے فردر ان دونوں کے اندر ڈیفرنس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ دونوں پیسز میں صرف فرق کائنیٹک انرڈی کا ہوتا ہے ٹوٹل انرڈی دونوں کے اندر کنزر رہے گی اور ٹوٹل مومنٹم بھی دونوں کے اندر کنزر رہے گا یعنی کہ الاسٹک اور ان الاسٹک کے اندر ڈیفرنس صرف یہ ہے کہ کائنیٹک انرڈی چینج ہوگی اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ نیکس ٹاپک دیکھتے ہیں ہمارا جو کہ ہے الاسٹک کلیئن ان وان ڈائمینشن تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے الاسٹک کلیئن ہم نے دیکھنی ہے دو بالز کی اور کس کے اندر دیکھنی ہے ان وان ڈائمینشن وان ڈائمینشن کا یہاں پہ کیا مطلب ہے وان ڈائریکشن یعنی کہ آپ کے پاس ایک ایسی بال ہے جو کہ ایک ہی ڈائریکشن کے اندر موف کر رہی ہے ویڈاوٹ روٹیٹنگ یعنی کہ وہ روٹیٹ نہیں کر رہی جسٹ آپ نے اس کی لینئر موشن لیکھ لی ہے اور ہم نے اس کی الاسٹک کلیئن کو کنسیڈر کرنا ہے تو فرس کریں کہ ہمارے پاس دو بالز ہیں لیٹسے یہ بال ہے جس کا میس ہے ایم وان اور یہ وی وان بلاسٹک کے ساتھ موف کر رہی ہے اس ڈائریکشن میں ویڈاوٹ روٹیٹنگ جیسے اگر ہم بال کو پھینکتے ہیں تو وہ آگے کی طرف بھی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ روٹیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے ہم نے اس کی روٹیٹری موشن کو نہیں دیکھنا بلکہ صرف اور صرف سٹریٹ لائن موشن کو دیکھنا ہے اور یہ ہے دوسری بال ایم ٹو جو کہ وی ٹو بلاسٹک کے ساتھ موف کر رہی ہے کچھ دیر کے بعد ان دونوں بالز کی جو ہے یہ آپس میں کلیئن ہوئی دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر ایکول اور آپوزٹ ڈائریکشن میں فورس لگائی اور یہ جو کلیئن ہوئی یہ کونسی ہوئی الاسٹک یعنی کہ آپ کی جو ٹوٹل کائنیٹک انرجی ہے وہ کیا رہے گی کونسٹنٹ رہے گی ٹکرانے کے بعد جو ہے یہ ایم ون والی بال وی ون ڈیش بلاسٹک سے موف کرے گی اور ایم ٹو والی بال وی ٹو ڈیش سے یہ ڈائیگرام اگزیکٹلی وہی ہے جو کہ ہم نے لاؤ آف کنزرویشن کی مومنٹم کے اندر بھی یوز کی تھی تو اس لئے ہم اس کا سٹارٹ جو ہے وہ کرتے ہیں لاؤ آف کنزرویشن آف مومنٹم سے اس کی کیلکولیشن کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ور سے دیکھنا ہے اکارڈنٹو لاؤ کنزرویشن آف مومنٹم ایم ون وی ون پلاس ایم ٹو وی ٹو کس کے برابر ہوتا ہے ایم ون وی ون ڈیش پلاس ایم ٹو وی ٹو ڈیش کے یعنی کہ ٹوٹل مومنٹم وی فور کلین ٹوٹل مومنٹم آفٹر کلین کے برابر ہوگا اب اس میں آپ نے فرس ٹیپ میں کیا کرنا ہے کہ جو ایم ون والی ہیں وہ ایک سائٹ پہ اکٹھی کر لیں اور ایم ٹو والی دوسری سائٹ پہ یہ آجے گا ایم ون وی ون یہ ادھر آکے مائنس ہو جائے گا مائنس ایم ون وی ون ڈیش ادھر ہے ہمارے پاس ایم ٹو وی ٹو ڈیش اور یہ ادھر آکے مائنس ہو جائے گا مائنس ایم ٹو وی ٹو تو دیکھیں آپ نے ایم ون والی بالز کا مومنٹم ایک سائٹ پہ کر لیا اور دوسری جو بالز ہے ایم ٹو والی اس کا دوسری سائٹ پہ یہ کام ہم نے کس لیے کیا تاکہ یہاں سے ایم ون کامن نکل آئے یہ آجے گا وی ون مائنس وی ون ڈیش یہاں سے ایم ٹو کامن آجے گا یہ آجے گا وی ٹو ڈیش مائنس وی ٹو لیٹس یہ آگئی ہمارے پاس ایکویشن نمبر ون اب ہم نیکس ٹیپ پہ جاتے ہیں اور نیکس ٹیپ میں ہم اب الاسٹک کلین کو اپلائے کرتے ہیں ہم نے چونکہ الاسٹک کلین کا یعنی کہ آئیڈیل کیس دیکھنا ہے تو الاسٹک کلین وہ ہوتی ہے جس کے اندر کائنیٹک انرجی جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے اب دیکھیں کائنیٹک انرجی کا ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے ون اوور ٹو ایم بی سکیئر اور کائنیٹک انرجی کے کانسٹنٹ رہنے کا یہ مطلب ہے کہ ٹکرانے سے پہلے اور ٹکرانے کے بعد کائنیٹک انرجی جو ہے وہ کیا رہے گی سیم اچھا یہاں پہ ہم لاف کنزرویشن آف کائنیٹک انرجی کو اپلائے کریں گے ون اوور ٹو ایم ون وی ون سکیئر پلاس ون اوور ٹو ایم وی 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 سکیئر یعنی کہ ٹوٹل کائنیٹک انرجی بی فور پہ لی ہے اس میں سے ون اوور ٹو جو ہے یہ کامن آگیا بات ہی آگیا ایم ون وی ون سکیئر پلاس ایم وی وی سکیئر اس میں سے بھی ون اوور ٹو کامن آجے گا ایم ون وی ون دیس سکیئر پلاس ایم ون وی 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 سکیئر ون اوور ٹو ون اوور ٹو سے کینسل ہو گیا اب یہاں پہ بھی ہم وہی کام کریں گے ایم ون والی ایک سائٹ پہ اور ایم ون والی دوسری سائٹ پہ یہ آجے گا ایم ون وی ون سکیئر مائنس ایم ون وی ون ڈیس سکیئر اس میں سے M1 common آجے گا یہ آجے گا V1 square minus V1 square اور یہاں سے M2 common آجے گا V2 square minus V2 square اب دیکھیں یہ جو آپ کو بریکٹ کے اندر term نظر آ رہی ہے اس کو ہم ایک دفعہ plus اور ایک دفعہ minus میں لکھ سکتے ہیں ان کے V1 plus V1 dash اور V1 minus V1 dash square ختم ہو گیا square کو ختم کر کے ایک دفعہ plus میں لکھ لیا ایک دفعہ minus میں اس کو بھی ایسے ہی لکھیں گے V2 dash plus V2 اور V2 dash minus V2 اور یہ آگے ہمارے پاس equation number 2 equation number 1 ہم نے نکالی تھی law of conservation of momentum سے اور equation number 2 ہم نے نکالی kinetic energy سے یعنی اس کے conserve رہنے سے آپ نے اب next step کے اندر کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان دونوں equations کو آپس میں divide کر دینا ہے تو ہم لکھیں گے divide equation 2 by 1 تو equation 2 کی left hand side کو left hand سے divide کریں گے اور right hand side کو right hand سے کیا جائے گا M1 into V1 plus V1 dash into V1 minus V1 dash divided by equation number 1 کی left hand side ہے M1 V1 minus V1 dash equation 2 کی right hand side ہے M2 V2 dash plus V2 and V2 dash and V2 dash minus V2 divided by equation number 1 کی right hand side M2 V2 dash minus V2 M1 M1 سے cancel ہو گیا اور minus والی term بھی cancel ہو گئی M2 M2 سے cancel ہو گیا اور minus والی term بھی cancel ہو گئی باقی آ گیا V1 plus V1 dash is equal to V2 dash plus V2 اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم next step میں کیا کریں گے dash والی excite پہ اور dash کے بغیر والی excite پہ آجے گا V1 minus V2 is equal to V2 dash minus V1 dash یہاں پہ جو کہ 1 minus 2 ہے یہ 2 minus 1 ہے تو اس کو rearrange کرنے کے لئے ہم یہاں سے minus کو common نکال لیں گے تو یہ آجے گا V1 dash minus V2 dash تو یہ ہے جہاں ہمارے پاس elastically in one dimension کا final case اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے استعمال کیا یہاں پہ velocity اس کو یہ جو ہمارے پاس result ہے اس result کو ہم یہاں پہ discuss کر سکتے ہیں کہ V1 dash V1 minus V1 dash is equal to minus V1 dash minus V2 dash V1 minus V2 اب دیکھیں کہ یہ جو result ہے جو ہمارے پاس نکلا اس result کا کیا مطلب ہے V1 minus V2 V1 dash V1 dash is equal to relative velocity of two balls after collision تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں balls کی جو relative velocity relative velocity کا مطلب ہوتا ہے ایک کی بوسرے کے ساتھ کی بوسرے کے لحاظ سے velocity تو دونوں کی relative velocity before collision اور دونوں کی relative velocity after collision یہ دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے کیا ہوں گی برابر ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی دو balls کی elastic collision ہوتی ہے تو elastic collision کے case میں ٹکرانے سے پہلے اور ٹکرانے کے بعد ان دونوں کی velocity relative velocity جو ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہیں minus کے sign کا مطلب ہے direction velocity جو ہے وہ ایک دوسرے کے opposite ہوگی لیکن magnitude کیا ہوں گا سیم اس کا ہم دوسرا نام جو ہے وہ ایسے بھی رکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں relative velocity of approach اور اس کو ہم کہتے ہیں relative velocity of separation یعنی کہ جب دو balls کی elastic collision ہوگی تو ان کی جو approach کی relative velocity ہے وہ ان کی separation کی relative velocity کے برابر ہوگی اس کا باگی کا topic جو ہے وہاں next time کریں گے